آج کے پڑے لکھے جدید سوک اور محظم معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور بہت خوبصورت نام دے کر قتل کرتے ہیں اور اس قتل میں اسباب کم و بیش وہی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے مثلا دور جاہلیت میں لوگ آر کی وجہ سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو بعض خواتین کو طلاق تک دے دی جاتی ہے اگر وہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو اسی طرح قتل کا ایک بہت بڑا سبب جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے مسلمان عورتوں کی اکثریت کے موپر یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کبھی آپ غور کریں تو اس بات کا مطلب کیا ہے اس جملے کو ذرا آپ ایکسپلین تو کریں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے گویا رازق آپ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقتلو اولادکم من املاق بھوک کے ڈر سے مار رہے ہو ان کو نحنو نرزقکم ہم تم کو رزق دے رہے ہیں وَإِيَّاہُمْ ان کو بھی دے دیں گے جو رب تمہیں کھلا رہا ہے وہ انہیں بھی کھلا دے گا اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں ساتھ ہی دودھ اترتا ہے اور دو سال تک ماں کے ساتھ غزہ رکھی جاتی ہے اس بچے کی کہ اگر کچھ اور نہیں بھی اس کو ملتا تو وہ اس پر سروائیو کر سکتا ہے تو یہ انتظام کون کرتا ہے یہ رزق کون دیتا ہے رم ہی دیتا ہے قتل اولاد کی شکلوں میں عام شکل جس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بساؤ کا دیندار نماز روزے کی پابند خواتین بشریق ہو جاتی ہیں وہ آبارشن ہے یہ موضوع آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لڑکی سے متعلق ہے اور جب دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو ہم حرام کام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں میرے درس پر ایک خاتون آتی تھی وہ کہنے کی کہ ان کی بہن باہر ہوتی ہیں تو ڈاکٹرز نے ان کو ریکمنٹ کیا ہے کہ ان کو اپنا بی بی آبارٹ کرا دینا چاہیے کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ ایڈنارمل ہوگا مجھے جہاں تک پتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے لیکن میں نے کچھ اور سکولرز سے کنسلٹ کیا ڈسکس کیا تو آلٹی میٹلی یہی جواب تھا کہ آبارٹ نہیں کرا سکتے یہ بلکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں کمار کے گھر سے نکال دے کہ ہم تمہارے لئے مصیبتیں نہیں اٹھا سکتے کہ تمہیں ہسپتال لے جائیں یا تمہیں دوا کھلائیں یا تمہیں لکافٹر کریں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ کو مارنے پر لوگ تل جائیں تو بہرحال جو درست بات تھی میں نے وہی بتائی ان کو کہ کم اس کم میرے علم اور جتنا میں نے اور علماء سے پوچھا ہے اس کے مطابق آپ آبارٹ نہیں کرا سکتی اس پر انہوں نے ان کو واپس ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر دعا ہی کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے دن رات دعا کرنا شروع کی کہتی کہ جب بی بی ڈیلیور انہیں کا ٹائم تھا اور میں اتنی خوف زدہ تھی کہ اب معلوم نہیں کیا چیز میرے پاس لے کر آتے کہتے ہیں ان دعاوں کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ جب وہ بچہ پیدا ہو کے میرے پاس لائے گیا تو وہ سب بچوں سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھا اس کے بعد وہ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو پھر وہ پاکستان آئی اپنے رشداروں سے ملنے کے لئے تو اتفاق سے وہی میری ویکلی کلاس کا پھر درس تھا تو کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے یہ جواب دیا تھا تو وہ بچہ میں ساتھ لائی ہوں یہ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کلاس کو بچہ دکھائیں اور وہ ہستا کھیلتا اتنا چلتا بچہ چھوٹا سا اتنا صحت مند اور خوبصورت کوئی بھی ابنوروالٹی نہیں تھی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹرز کو نہیں پتا چلتا ابنوروالٹی ہو بھی سکتی ہے تکلیف بھی ہو سکتی ہے بیمار بھی ہو سکتا ہے بچہ لیکن اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد کیوں ختم ہو جاتا ہے کیا ہم دعا نہیں کر سکتے کیا ہم دعا نہیں کر سکتے اور اگر کسی کو جانا ہے تو عام مار کی کیوں بھیجتے ہیں اگر اس کی زندگی نہیں تو وہ اللہ تعالی خود ہی اس کو لے جائے گا کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں کئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں کئی تھوڑی سی آزمائش آنے کے بعد کچھ ہی مہینوں دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالی کا اپنا ایک نظام ہے لیکن قتل نفس یہ ایک انتہائی سنگ دلانہ کام ہے کہ جسے اللہ نے حرام کیا کہ یہ وہ احکامات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو دیئے گئے ہر شریعت میں یہی احکامات ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت بھی لی کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرے تو میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں حمل کے کسی بھی مرحلے میں بچے کو بارٹ کرانا جائز نہیں سوائے اس کے کہ کوئی والیڈ ریزن ہو کوئی جائز وجہ ہو حمل کے پہلے چالیس دن میں اگر اس کو کسی وجہ سے گرانا پڑے یعنی کسی والیڈ ریزن کی وجہ سے گرانا پڑے تو جائز ہے مگر اس مرحلے میں صرف اس خوف سے گرانا اب یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ یہ نہیں کہ اینیون کن ڈو دائٹ کہ چالیس دن نبی نہیں گزرے تو چلو کام ختم کرے صرف اس خوف سے گرانا کہ اس بچے کو پالنا پوسنا اور تربیت وغیرہ پر بہت خرچہ یا مشکل ہوگا تو یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں یعنی یہ والیڈ ریزن نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے خوف اور یہ خوف کہ ہمارے پہلے ہی بہت بچے ہیں یہ بھی جائز وجوہات نہیں تو پہلے فارٹی ڈیز کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب تک کوئی والیڈ ریزن نہ ہو تو ایون پہلے فارٹی ڈیز میں بھی یہ بارٹ نہیں کرا سکتے حمل کو علقہ یا مزغہ کے مرحلے میں یعنی اگر اگلے جو فارٹی ڈیز ہیں اور اس کے بعد کے اس کے مرحلے میں بھی اس کو گرانا صحیح نہیں سوائے اس کے کہ ماں کی صحت کو خطرہ ہو یعنی اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو جان کو خطرہ ہو اور اس صورت میں کہ حمل کو اگر کنٹینی کیا گیا مثلا بعض خواتین کا بی پی بہت ہائے ہوتا ہے اور پرگننسی میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس صورت میں صرف جائز ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے تمام طریقے جان بچانے کے لئے استعمال کیے جا چکے انہیں ہر طرح کا علاج ہو چکا ہو ہر طرح کے پرکوشنز لیے جا چکے ہو کہ ماں کی جان کو خطرہ نہ ہو لیکن اگر پھر بھی ماں رسک پر ہے یہ ڈینجر میں ہے یعنی اس کی لائف جو ہے تو اس صورت میں پھر اس مرحلے پر اوارٹ ہو سکتا ہے ادروائز نہیں تیسرے مرحلے کے بعد جبکہ چار ماں گزر چکے ہوں اس مرحلے میں بھی حمل ضائع کرنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی وجہ سے ماں کی جان کو یقینی خطرہ ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تینوں مرحلے پہلے فارٹی ڈیز پھر جو مرحلہ ہے علقہ اور مزغہ کا اور پھر تیسرا مرحلہ جبکہ بی بی جو ہے ایک پورا انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس میں مزید بھی ڈیٹیلز ہیں اگر شوہر اپنی بی بی کو اس پر مجبور کرے اور پھر بی بی اس کا حکم مانے یا نہ مانے اور اگر بی بی اگر ایسا کرے شوہر کے دباؤ میں آ کر تو پھر مجرم کون ہوگا عورت شوہر کی ایسی بات نہیں مان سکتی جو کہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتی کوئی قتل جو ہے کبیرہ گناہ ہے کوئی غلطی سے ایسا کر چکا ہو یا کسی کے مشورے سے یا کسی جذباتیت کی وجہ سے لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے تو زندگی میں ہی توبہ کر لینا کفارہ دینا اور کسرہ سے استقبار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ انسانی جان کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اور ہر جان ایک الگ جان ہے اس کا مالک اس کا رب ہے کسی انسان کو اختیار نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے کیونکہ کسی کی جان لینا انتہائی گھراؤنا جرم ہے اور کسی کو اس کے زندگی کے حق سے محروم کرنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے تو اس معاملے میں اچھی طرح مزید اس پر اسی چیز کے بارے میں پڑھ کے اور جہاں کہیں کوئی آپ میں سے سٹینڈ کرتا ہو اس کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کریں ایک دن بھی گزرا ہو تو بغیر وجہ سے نہیں ختم کر سکتے بعض لوگ گھرے لو ٹوٹ کے اور اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے رہتے ہیں وہ بھی گناہ ہے یعنی جب آپ نے انٹینشن یہ کی کہ میں اس حمل کو ابوٹ کر دوں میں اسے کیری نہیں کرنا چاہتی تو یہ جو انٹینشن ہے یہ انٹینشن ہی درست نہیں ہے الا یہ کہ کوئی ویلڈ ریزن ہو ایسی پلز بھی جو اس نیت سے لی جائیں یعنی میتھرڈ پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے قتل کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے خواہ آپ کسی کو زہر کھلائیں خواہ آپ کسی کا گلگ ہونٹیں خواہ آپ کسی پہ کوئی ہتھیار تلوار چلائیں یعنی کوئی بھی طریقہ جو اس میں اختیار کیا جائے وہ حلت ہے